بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ المومنون لعلقم تفلہون قوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم ونہن ولا ذالک من الشاہدین والشاکنین والحمدللہ رب العالمین رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وَلَغْتَ تَمِّلِ ثَانِي يَفْقُ قَوْلِ اللہ مَسَلِّ عَلَى سَيْدَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ مَسَلِّ عَلَيْهِ میرے محتر بھائی و دوستو و بزرگو و میری اسلامی بہنو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو اس سے قبل توبہ کا موضوع شروع کیا گیا اور اس میں توبہ کی اہمیت استغفار کی اہمیت بتائی گئی آج اس تھوڑے سے وقفہ کے اندر شرائط توبہ کیا ہے اور ترتیب توبہ کیا ہے ہم انسان ہیں گناہوں کے پتلے ہیں گناہ کریں گے نہیں بلکل کوشی کریں گے نیکی والی زندگی ہو لیکن ماحول کی وجہ سے اپنے ذاتی بری آتوں کی وجہ سے بری صحبت کی وجہ سے گناہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی ایک فرست بنا لیں اپورس جو نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں اس پہ تو خدا کا شکر ادا کریں دور قادمانہ پر شکرانے کے ادا کریں اور جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی آپ رسٹ تیار کریں اور اس میں اپنی اہلیہ کی اپنے والدین کی اپنے دوستوں کی مدد حاصل کریں تو ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہم سے سرجد ہو سکتا ہے بعض افعہ لا علمی کی بنا پر غیر شعوری طور پر کلمہ کفریہ مو سے نکل جاتا ہے یا شرکیہ الفاظ نکل جاتے ہیں یا شرکیہ عمل کوئی ہو سکتا ہے یا کسی بدعات میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں یا بدعات کی محفلوں میں ہماری شرکت ہو جاتی ہے اس لیے یہ سب سے بڑے گناونے گناہ ہیں کیونکہ شرک کفر کے ایسے گناہ ہیں جن سے جہنم میں جانا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے ہمیں کفر و شرک بدعات سے توبہ کر دی چاہیے اگر اس سلسلے میں ہمیں معلوم نہیں ہے یہ شرک ہے یا یہ بدت ہے یا کفر ہے ہمیں علماء حق کی طرح پر رجوع کرنا چاہیے دوسرے کبیرہ گناہ ان کی لسٹ بنائیں اور ان سے سچی پکی توبہ کریں اور ساتھ ساتھ صغیرہ گناہ جو آپ سے سردد ہوتے ہیں ان سے بچیں تو بعض افعہ ایک کسی صغیرہ گناہ کو اگر تواتر سے کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بند جاتا ہے جیسے دھاگا ہوتا ہے وضمہ ولی بالکل آسانی سے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں لیکن زیادہ دھاگے جبا ہو جائیں اس کی رسی بان جائیں تو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو بعض افعہ کسی صغیرہ گناہ پر اسرار کرنے سے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے اس لیے ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹا صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے اور جو گناہ ہم سے اعلانیہ ہوئے ہیں ان کی توبہ اعلانیہ کریں اور جس کو گناہ خفیہ ہوئے ہیں ان کی توبہ خفیہ طور پر صلاحات اور توبہ کے ذریعے کریں اب توبہ کی چند شرائط ہیں تو سب سے پہلی شرط میں نے پہلے عرض کی ہے ہمیں لکھ لینے چاہیے گناہ اور ایک ایک گناہ کی سے توبہ اور استغفار کریں اور گناہ پر نمبر دو شرمدگی ہو گناہ کو یاد کر کے شرمدہ ہوں قلبی دل کے اندر شرمدگی ہو دل سے پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور بدنی طور پر جو عملی طور پر جو گناہ ہو رہا ہے اس کو فورا چھوڑنا ہے گناہ کو فورا چھوڑنا ہے جو سردد ہو رہا ہے اور دل سے ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ مجھے اس گناہ کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما اور یاد رکھیں گناہ ترک کرنے کے لیے حمد چاہیے جتنا بڑا گناہ ہوگا جتنے اس گناہ کی عمر زیادہ ہوگی اتنی آپ کو حمد سے کام لینا پڑے گا جب حمد ہوگی حمد کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے ان کا وعدہ ہے اور اگر ہو سکے کچھ صاحب دل کچھ اللہ والا ہو آپ اس کے ہاتھ بیعت کریں بیعتیں توبہ کریں اور آئندہ نیکی والی ہندگی گزارنے کی کوش کریں وعدہ کریں اور گناہوں سے پچھنے کا وعدہ کریں یہ بیعت سنت ہے اور اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے پھر صدقہ خیرات کریں اس نیت سے یا اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں میری مدد فرما کچھ صدقہ خیرات کریں اور اس کے بعد جب اتنا کچھ آپ کر لیں گے تو اللہ کی ذات کو دوسرے قوی امید دل میں رکھیں کہ میرا گناہ وہ ماف ہو چکا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقناتو میرا رحمت اللہ باہد یا باہد یا ہر آنچ ہستی باہد یا کارکو فرو گبرو بوت پرستی باہد یا باہد یا باہد یا ہر آنچ ہستی باہد یا کارکو فرو گبرو باہد یا یہ پرشن ہے فارسی کے شیر ہے باہد یا باہد یا اے برپندے تو نے جتنے بھی گناہ کی ہیں پہاڑوں آسمانوں تک پہنچ گئے واپس آجا استغفار کر لے توبہ کر لے جیسی بھی کہ آپ کی حالت ہے جتنے بڑے گھنونے گناہ کیے آپ نے شیطان سے پنچ گئے سے میں آ کر اپنے نفس کی مکاریوں سے آیا کام بیک معافی مانگ لے توبہ کر لے خواہ کفر کیا خواہ بوت پرستی کی یا سپرستی کی کیسا بھی گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے ہی درگاہ ما درگاہ نا امیدی دیست ہماری بارگاہ نا امیدی کی مایوسی کی نہیں ہے ہم آپ کی ہر دعا کبول کرتے ہیں آپ کی ہر توبہ کبول کریں گے ساد بار گر شکستی توبہ بازیا اگر تم نے سو بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر بھی ہمارا درمتا کھلا ہے بازیا بازیا ساد بار آنچ ہستی بازیا گر کفر و گبرو بوت پرستی بازیا درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست ساد بار گر شکستی توبہ بازیا سادک اللہ مولانا العظیم و سادکا رسول النبی القریم و نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کا محبوب بننے کی توفیق اطاف فرمائے جزاقاللہ خیر شکرون کسیر موسیقا موسیقا موسیقی